اسلام علیکم جا ہمید کرتے ہیں کہ اپنے شاکوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں بلکل ہی میرا نام معظم علی میں ہوں تارک محمود میں محمد یوسف تو آج آپ جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل اپ ہی ہے موڈی اڈریس ڈیو ایس انڈیا سٹریٹیجک کارٹنرشپ فورم موڈی اپنے والی طرح پر ایک سointیر۔ موڈی ایس انڈگیام چاہرے ہیں میرے میترے سکری بلینکن گوورنر دلویر 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 کونگرسمن ادھر ایلکتر ریپرزنیتیوز میرے جوان شامبر میرے کمپینین مکیش آگی جی اندوسری کیمپین لیڈی جنٹلیمن نمشکر گوڈیوینی اپنی امریکا ویجیٹ کے دوران اس کارکم امریکا میں بہت بے سبری سے انتجار کر رہا تھا آپ سبھی امریکا کی وکاس یاترہ کے مجبوط ستمب ہے مجبوط پیلرس ہے اور اس لیے میں آپ سے ملنا بھی چاہتا تھا آپ سے باتیں بھی کرنا چاہتا تھا کونگرسمن ہو بیجنس لیڈرز ہو ڈاکٹرز ہو ڈینیرز ہو سائنٹیسٹ ہو دوسرے پروفیشنس ہو آپ سبھی اپنی مہنت سے امریکا کو اس اونچائی پر لائے ہیں آپ سبھی امریکن ڈریم کا حصہ ہے آپ نے امریکن ڈریم کو جیا ہے آپ نے دکھایا ہے کہ سنکلپ لے کر اسے شدیق تک کیسے پہنچایا جاتا ہے میں آپ سبھی کا بھی نندن کرتا ہوں اس کارکم میں مجھے نمترک کرنے کے لیے میں آگی جی کا جون کا آپ سب کا رجائی سے آبھاری وقت کرتا ہوں فرنڈس مجھے امریکہ آئے چار دین ہو گئے ہیں ان چار دینوں میں بے پریسیڈنٹ بائیڈن سمیت بہت سے لوگوں سے ملا ہو میری کتنے ہی سی ایوز کے ساتھ یہاں کے دگجوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جس ایک بات نے مجھے سب سے زیادہ آتما بسواس دیا وہ ہے بھارت اور آمیریکہ کی پارٹنرشیپ اور میں بہت بسواس سے کہہ رہا ہوں دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ پارٹنرشیپ سرپ کنوینینس کی پارٹنرشیپ نہیں ہے یہ پارٹنرشیپ ہے کنوکشن کی یہ پارٹنرشیپ ہے کمپیشن کی اور یہ پارٹنرشیپ ہے ایک بہتر بشو کے لیے شیئر کمیٹمنٹ کی اور اس پارٹنرشیپ کی بنیاد اس کی نیو آپ ہے امریکہ کے اور بھارت کے ناغریک ہے اس پارٹنرشیپ کی ایک اور خاص بات ہے across the پارٹی لائن امریکہ میں بھارت کے لیے جبرجد سمرتن ہے کل امریکی کانگریس میں جس طرح بائی پارٹیزن سپورٹ بھارت کو ملا ہے وہ باقی ابو پورو ہے اس لیے میرا بھائے بشواس اور گہرا ہو گیا ہے کہ ہماری پارٹنرشیپ اکیسوی صدی کی دنیا کا بھاگ بدل سکتی ہے رہا ہے کچھ سمیے پہلے ہی ہم نے اپنی آجادی کے 75 سال پورے کیے ہیں اور ہم نے سنکلپ لیا ہے موڈی نے نہیں 140 کروڑ ہندوستانیوں نے سنکلپ لیا ہے اور یہ سنکلپ ہے بکسید بھارت کا ڈیوڈپ انڈیا کا ہم بھارت میں دسکوں سے چلی آ رہی سمسیوں کا ستھائی سمان جان کر رہے ہیں اور ہم چنوٹی کو بھی چنوٹی دیتے ہیں ہم بھارت کے گریبوں کو سسکت کر رہے ہیں ان کے ease of living بڑھا رہے ہیں دس سال میں بھارت جیسا آبی جون نے کہا دنیا کی دس وے نمبر کی اکانومی سے پانچ وے نمبر کی اکانومی بن گیا ہے کورونا کال میں جس طرح بھارت نے اس مہاماری کا مقابلہ کیا وہ بھارت کے سامرث کو دکھاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ آج پوست پینڈیمک ورل میں اکانومی انفلیشن اور سپلائی چین کیا حالت ہے ان سب کے بیچ بھارت آج سیون پرسن سے ادھگ سے بھی گروہ لے کر آگے بڑھ رہا ہے اور یہ ایسے ہی نہیں ہو آئے دوست آج بھارت میں ریفارمز کا ایک ابھوط پر دور چل رہا ہے اکانومک ورل کے آپ لوگ جانتے ہیں کی ہائی گروہ بھارت اینفلیشن کا کومبینیشن آسان نہیں ہے لیکن آج بھارت یہ بھی کر کے دکھا رہا ہے ہم فسکل ڈیپیسٹ کو نیانتری رکھتے ہوئے کیپ ایکس میں لگانتار بردی کر رہے ہیں ہمارا ایکس پورٹ بڑھ رہا ہے فارس بڑھ رہا ہے اور ایف ڈی آئی کا نیا ریکار بنتا چلا جا رہا ہے پچھلے دو ڈھائی سال میں ہی امریک کی کمپنیوں نے سولہ بلین ڈالر سے زیادہ بھارت میں نیویس کیے ہیں بھارت کی سفلتا کا آدھار بھارت کے وکاس کی سب سے بڑی ڈرائیم میں پرائیویٹ کنجمشن کا شہر ڈیڑھ دسک میں سب سے ادھیک ہو گیا ہے اور جس بات کو لے کر ہم سب کو سمادھان ہوگا وہ ہے بھارت میں ایکس ٹریم پورٹی تیجی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے بھارت میں نیو میڈل کلاس میڈل کلاس ایک ایسا بلوک ہے جس کا لگا تار بستار ہو رہا ہے بھارت کے لوکوں کی یہی ایسپیریشن بھارت اور امریکہ کی پانٹر سپ سب سے اہم دوری بننے جا رہا ہے اس بہت بڑے برکی آکانک شب پوری کرنے کے لیے بھارت جو کر رہا ہے اس نے امریکہ کے لیے بھی نئی سمبھاون کے دوار کھول دیئے ہے کھول 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 جیسے سیکریٹری بلنکر نے بھی کہا اس کھول آب یہاں امریکہ کی کمپنیوں کو ہو رہا ہے یہاں بھی jobs create ہو رہی ہے ساتھیوں ڈیفنس سیکٹر میں بھارت اور امریکہ کے پارٹنرشپ کو میری ویجیٹ میں ایک نئی اونچائی ملی ہے کل جب میں کانگریس میں اس بارے میں بات کی تھی تو پورے سدن میں تالیوں کی گڑڑہ ہٹ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی یہ سواگت ہو رہا تھا راشت پتی بائیڈن کی درگ درشتی فور سائٹ نیس پورا سدن اچھل اچھل کر کے بڑھائی دے رہا تھا بھارت امریکہ ڈیفنس پارٹر سی امریکہ کے قریب قریب ہر سٹیٹ کے لوگوں کے ساتھ ایک بشوشت پرکار کا ناتا بنا رہا ہے ایک مدد کا نیا ایک آیام کھل رہا ہے اریزونا میں بننے والے اپاچے ہیلی کپٹر جورجیا کے سی ون تھرٹیز کے سوپر ہرکولیز اللہ باما کے ایم 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 ہیلی ہیلی کپٹر باس ان اور ساؤ کورو نیرہ کے شیویل ین بوئن ایر کپٹ پینسل ویدیا کے چینوک ہیلی کپٹر یہ بھارت کے ساتھ ہی امریکہ کے ڈیفینس اور ایرو سپاس سکٹر کو بھی مجبوطی دے رہے ہیں ٹیکسس نیو میکسی کو نور ڈکوٹا اور الاسکا کو بھی بھارت کی تیجی سے بڑھتی ایکنامی سے مطق مل رہی ہے ٹیکسٹائل ہو پھوڈ ہو یا پھر ٹوریزم کریب کریب ہر سیکٹر میں بھارت کے ایسپیریشنز امریکی ارتبو بھوستہ کو طاقت دے رہی ہے اور مجھے ایک بات کی اور خوشی ہے بھارت کی کمپنیاں بھی امریکہ میں بلین سب ڈالرز کا انویس من کر رہی ہیں بھارت کی کمپنیاں گلوبل بن رہی ہیں نیو جرسی ٹیکسس نی یورک کالی فارنیا جورج یلی میشی گن یہاں بڑی سنخیہ میں بھارت یہ کمپنیاں آپ رہی ہے اس میں کچھ مہان ہو موجود بھی ہے ان سب کا فائدہ کہ یہاں کی منفیکٹرنگ اندسٹری امریکہ کے یوان کو ہو رہا ہے امریکہ کے کسانوں کو ہو رہا ہے ساتھ یوں بھارت اور امریکہ کی پانٹر سی دونوں دیشوں کے ہیت میں ہے دونوں دیشوں کی لوگوں کے ہیت میں بھی ہے آج اس لیے اس کو مجبوط کرنا بھی اتنا ہی آوش ہے پریسیڈنٹ بائیڈن کے نیت روتو میں یہاں کی سرکار اس دیشا میں بہت بہتر کام کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کی 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 س بیتے تین دینوں میں اس پارٹر کو ہے � ساتھیوں کو بیجنس کومیونٹی کو آگے بڑھ کر اس اوپرچنیٹی کا جادہ سے جادہ لاب اٹھانا ہے ساتھیوں بھارت کے ہر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں امریکی ڈریم کو اور مجبوتی دینے کی اکشمتہ ہے آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں آج بھارت انفرانسٹرکچر پر ریکوڑ ہنڈریڈ ٹوئنٹی فائی بیلین ڈالر سے زیادہ کا انویسٹمنٹ کر رہا ہے بھارت کی اس گروہ سٹوری میں امریکہ کے لیے آپ لوگوں کے لیے اسیم سمبھاونا ہے آپ کے لیے یہ فرسٹ این فرسٹ موور ایڈوانٹر لینے کا یہ سمجھ ہے ساتھیوں بیٹے تین دنوں میں میری پریسیڈنٹ بائیڈن سے یعنی ات مکار سے تین دن ہمیں ساتھ بٹانے کا اوسر ملا ہے بہت یہ اتحاسک مسئلوں پر باتتیت ہوئی ہے ان ملاقاتوں میں بھارت امریکہ کے بھوش کو لے کر ٹھوس باتیں ہوئی ہیں ہم نے ایک سپسٹ رن دیتی پر چلنا تائک کیا ہے آج بہت ہوس میں ہوا ٹیکنالوجی ہینڈ چیک بھی دونوں دیشوں کی کمپنیوں کو بیجنس کو مینوفیکٹررز کو انوویٹرز کو سیدھا سندیش ہے this is the moment this is the moment بھارت امریکہ کے سرکاروں نے آپ کے لیے گراؤنڈ برگ کر دیا ہے کھیت جوتنے کا کام ہم نے کر دیا ہے اس میں جو جروری ہوگا وہ ہم آگے بھی کرتے رہیں گے لیکن اب اس گراؤنڈ پر کھل کر کھل کر کھلنے اور کھلنے کی جمعہ داری آپ کی ہے اور جو کھے لے گا وہ ہی کھلے گا مجھے بھی سواس ہے آپ کوئی موقع نہیں چھوڑیں گے اس اوسر کا پورا لاب اٹھائیں گے اور میں آپ کو اس بات کا بھروسہ دیتا ہوں کہ آپ کو بھارت میں ایک بہتر محول ملے گا بہتر اوسر ملے گا ease of doing business ہماری سرکار کا commitment ہے ساتھیوں اتحاس ساتھی ہیں کہ جب جب بھارت مجبوط ہوا ہے تب تب پوری دنیا کا لاب ہوا ہے سو سال کے سب سے بڑے سنکٹ کال میں اس پینڈیمک میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے جب دنیا کو دوائیوں کی ضرورت تھی بھارت نے اپنا پروڈکشن بڑھا کر ایک سو پچاس سے زیادہ دیشوں کو دوائیاں بھیجی اور وہ سمیہ یاد کیجئے گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی دنیا ڈرکتی تھی تب دنیا کے ایک سو پچاس دیشوں کو دوائیاں بھیجی تھی جب دنیا کو کرونا ویکسن کی ضرورت تھی بھارت نے اپنا پروڈکشن بڑھا کر سو سے زیادہ دیشوں کو ویکسن پہنچائی تھے ہمارا دیل بڑھا ہے بیشو سانتی کے پتی ہمارا کمیٹمنٹ اس سے بھی بڑھا ہے سانتھیوں آپ اس بات کے بھی سانکشی ہیں کہ کرونا ویسویک مہماری نے گلوبل سائکولوجی کو کتنا نقصان پہنچایا ہے ہر کوئی ایک دوسرے پر شک کر رہا ہے ہر دیش سوچ رہا ہے کہ مجھے جب ضرورت ہوگی تو کونسا دیش میرا ساتھ دے گا یعنی کرونا نے شریر کے ساتھ ہی من پر بھی گہرا آگھات کیا ہے اور ہمیں اس بات کو کم نہیں آکنا چاہیے شنکہ آشنکہ کے دور میں بھارت بھارت اپنے ہزاروں برس کے ڈیموکریٹک بیلیوز کے ساتھ آگے بڑھا ہے دنیا کے ساتھ کھڑا ہے ساتھیوں بھارت کے پاس آنے والے سمیں کی ایک اور چنوٹی کا سب سے بڑا سمہ دھان ہے یہ چنوٹی ہے ایجنگ کی ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ ایجنگ اور ایجنگ سے شرم من پاور ہی پرباویت نہیں ہوتی بلکہ یہ کنجمشن پروڈکشن اور انویشن کو بھی پرباویت کرتی ہے آج بھارت دنیا کا سب سے یوہ دیش ہے دنیا کا سب سے بڑا یویت یوہ ٹیلینٹ پول بھارت کے پاس ہے دنیا کی سب سے بڑی سکیل اور پروفیشنل فورس بھارت کے پاس ہے اس لیے جو بھی دیش اس سمائے بھارت سے جڑے گا اس کا اتنا ہی فائدہ ہوگا ساتھیوں آپ جان کر کے خوشی ہوگی بھارت کتنی تیج گتی سے آگے بڑھ رہا ہے سپیڈ سکیل آج بھارت میں ہر سپتہ ایک نئے یونیورسٹی بن رہی ہے آج بھارت میں ہر تیسرے دن ایک اٹل ٹینکرنگ لیپ کھولی جا رہی ہے آج بھارت میں ہر دو دن میں ایک نئے کولیج بن رہا ہے آج بھارت میں ہر دن ایک نئی آئی ٹینکرنگ لیپ کھولی جا رہی ہے آج بھارت میں ہر سال ایک نیا آئی ٹینکرنگ لیپ کھولی جا رہا ہے ان سام ساموں سے نکلا ٹیلینٹ آج پوری مانوتا کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے آج دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں فورچن پائیو ہنڈر کمپنیوں میں بھارتی ہمیں اہم بھومک ہمیں نجر آتے ہیں آج سال میں بھی بہت سے ایسے مہنوہ موجود ہے مجھے بھی سواس ہے بھارت امریکی سانجہ ڈریم بھارت امریکی سانجہ ڈیٹرمنیشن اکیسویں صدی میں دنیا کی دیشتینی بدلنے کا سامرت رکھتا ہے میں آپ کو بھارت کی سبکاس یاترہ میں ایک ساتھ آگے بڑھنے کے لیے پھر ایک بار آمنتریس کرتا ہوں let us come together for a better world better future let us grow with india اور میں نے ایک بار لال کے لیے سے کہا تھا میرے بھاشن میں اور میں نے کہا تھا یہی سمائے ہے صحیح سمائے ہے بہت بہت دنیا بہت ساتھیوں چلے جی ویڈیو کتم ہوگی بھائی صاحب کیا بات ہے پی ایم مہودی نے اپنے کنٹری کو بھائی صاحب یہاں سے یہاں پچھا قسم سے خوشی خوشی اور دونوں باتوں سے ورکم کر رہے ہیں بھائی صاحب آؤ ہمارے پاس سب کچھ ہے ادھر آؤ جو ہمارے ساتھ کام کرے گا وہ آگے بڑھے گا ایسی بات ہے جب ایسی چیزیں ہوں گی پتہ مجھے مجھے بھائی صاحب انڈیان نہیں ہے اللہ ہی نہیں بنے چلو پارٹنر ہاں صحیح ڈیفینس پارٹنر بنے اللہ ہی نہیں بنے بھائی صاحب جب تک پیدا آئے گا تب تک رہے گا جب پیدا آنا ختم ہو جائے گا بہتا سیڈ پر ہو جائے کسی اوپنی کے ساتھ تلوقات کا سکتہ نہیں ہے اب دیکھ رو انڈیا کے پاس سب سے بڑی پاپولیشن جو ہے وہ جنگ کے انڈیشن کی دنیا کی سب سے بڑی انڈیا کے پاس ہے ٹیلنٹ بھی ہے جو گٹل ہوگا پڑھے لکھے بھی ہیں دور طب کا ہر قسم کے لوگ مل جائے ہیں تو جو ادھر انویسٹمنٹ کرے گا اس کو فیدہ ہوگا ایک فیدہ دے گا اس کو فیدہ دے گا اس کو بھی فیدہ ہوگا مطلب کہنے کا یہ مودی جی کا بھائی صاحب سب کچھ ملتا کتا ہے آپ کو ادھر آئی آئی ٹی ادھر آئی 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 ادھر آپ کو بزنس کرنا ہے آپ کو ٹیکنالوجی سینس سب کچھ جو کچھ بھی کرنا ہے آؤ اغمت باؤ ہمیں ازماؤ صحیح جا بات بھائی صاحب آپ جو ویزن بتایا ہے کہ بھائی ہمارا مقصد ہے آگے بڑھنے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہا ہے کہ یہ وقت ہے یہ صحیح وقت ہے صحیح وقت آگے بڑھنے کا یہی وقت ہے نکلو بھائی اب آگے بڑھنے کا یہ میرے خیال میں بھائی صاحب یہ جو میرے خیال میں جو دورہ تھا پی ایم ہوتی کا یہ تو بڑے اچھے سے کام جا ہوگیا اب دیکھیں کہ یہ دورہ ہونے کے بعد کیا چیزیں نکل کے آتے میں سندر پچائے کی بلکل تو ان کی بھی ٹرانسلیشن جو ہے وہ کریں گے اچھے اس طرح ہر لینگویج کی ٹرانسلیشن ہوتی آترمیٹک سسٹم اس کا بھی ہو جائیں گے تو بس نزید ترقی ہوگی بس ٹرانسلیشن ہوگی بنا لوگوں کو کوئی اپنی زبان میں بات کرے گا کنورٹو کا دوسرا دیکھیں یا بر ہوتی ہندی میں بات کر رہتے اور جو لگائے رکھے تھے کان میں کوئی انگلیش میں سن سکتا ہے دوسری زبان میں سن سکتا ہے کمال کی ٹکنالوجی اور فیدہ بھی اٹھا رہے ہیں لوگ اور انہوں نے بولا کہ بھائی صاحب یہ انڈیا اور امریکا نے بڑے سفر سٹار کیا اور ترقی کی اب دیکھ رہے کتنے زیادہ انڈیا جو ہے وہ امریکا میں اس وقت ہیں اور بڑی 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 کوسٹ کے اوپر انڈیا بھی بہیسا امریکا کو بہت زیادہ کوسٹ دے رہے ہیں کوئی شکریہ ڈوبی ورلڈ بنک ہو گیا آئی ایم اکھ ہو گیا بہت 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 کیسے بہت ٹیلنٹ ایجوکیشن مہیند تو آئی آئی یہ جو ابھی والد بہنک بنے نا وہ سنگ سنگ جو ہے وہ بہی ساپ وہ آئی آئی ایم سب پڑ کے گئے گا انڈیا سے بڑی بہی ساپ ایسے اتنی مہیند ہر پڑے بھی ایک تو بار بار کیوں رہے ہے جب اتنا مشکل وقت آیا تو ہم نے اپنی پروڈکشن بڑھا کر دنیا کو ڈیڑھ سو دیشوں کو دوائی دیشوں اور کووڑڈ میں سو دیشوں کو حالانک اس وقت بڑے بڑھو کی بٹا کے صحیح صحیح رہا آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایم جو ہے وہ سال پہ ایک مرتبہ اور جو یونیورسٹی ہے کالج لیکن یہ ہے کہ اس کی طرف ترقی تو ہو رہی ہے نا بڑھو بڑھو مزید بڑھ رہے ہیں ترقی اب ریلوے سٹیشن کی بات کر رہے ہیں وہ اندیا اچھا ہے چلو ایک ایک آدھا حادثہ ہو جاتا وہ ہو جاتے ہیں ہی کوئی بات نہیں تو حادثہ ہو گیا وہ الگ بات لیکن وہ ترقی تو کر رہے ہیں نہیں ڈرین اور دکھ رہے ہیں ریلوے سٹیشن کتنے لکشری ٹائپ پر مر رہے ہیں اور ہر شعبے میں ترقی ہو رہی ہے اگری کلچر کو دیف رہا بڑھو کان سی کلہ میں بھی ملتی کام کریں بھائی سی آسا اور آسا ملتی کام کریں تو بہت بڑی بھائی سی بہت بڑا مہدی جی کا اور اگر یہ پورا ہو گا بھائی سی انڈیا کی جو ایسے جائے گی اور لوگوں کا لائف سٹیل بھی ٹھیک بھائی اپنی را ملتی نہیں ویڈیو کے ساتھ اب تک لئے اجازت دیں اللہ بھائی